السلام علیکم آج ہم اسم کی دوسری قسم اسم نکرہ کو پڑھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسم کسی بھی نام کو کہتے ہیں چاہے وہ کسی شخص، جیز، جنگہ یا جانور کا نام ہو اسم کی دو اقسام ہیں پہلی اسم معرفہ جسے اسم خاص کہتے ہیں اور دوسری اسم نکرہ جسے اسم عام کہتے ہیں اسم نکرہ کو انگریزی میں common noun بھی کہتے ہیں اب ہم اسم نکرہ کی تعریف کو مثالوں کے ذریعے پڑھیں اور سمجھیں گے کسی انسان، چیز، جنگہ یا جانور کے عام طور پر لیے جانے والے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں مثلاً لڑکا، لڑکے تو بہت سارے ہیں اس لیے لڑکا لفظ عام کہلائے گا لیکن اگر ہم لڑکے کا کوئی نام لیں گے تو وہ خاص ہوگا لیکن اگر ہم لڑکا کہہ رہے ہیں تو وہ عام ہے اسی طرح ہم چیز میں کتاب کہیں گے تو کتاب تو کوئی سی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کتاب ایک عام چیز ہے اسی طرح اگر ہم شہر کا لفظ استعمال کریں گے تو شہر بھی بہت سارے ہیں تو یہ عام میں لیا جائے گا وہ چیز جو عام ہو اور بہت ساری ہو تو وہ اسم نکرہ کہلائے گی اب ہم اسم نکرہ کو مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے جملوں میں موجود اسم نکرہ کو ہم قد کشید کریں گے میری پسندیدہ کتاب سنگترہ ہے اس جملے میں کتاب لفظ جو ہے وہ اسم نکرہ ہے کیوں؟ کیونکہ کتاب بہت ساری ہیں بہت ساری ہوتی ہیں عامر ذہین لڑکا ہے اس جملے میں لڑکا لفظ اسم نکرہ ہے کیونکہ لڑکے بہت سارے ہوتے ہیں میری نئی پینسل کھو گئی ہے اس میں پینسل بہت ساری ہے مطلب کوئی خاص پینسل کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا اس لیے یہ اسم نکرہ ہے آج موسم گرم ہے تو موسم چار ہے کوئی خاص موسم کا بتایا نہیں گیا اس لیے موسم لفظ جو ہے اس کو ہم اسم نکرہ کہیں گے اسم نکرہ سرگرمی تصاویر دیکھ کر اسم نکرہ کی نشاندہی کیجئے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس دس سیکنڈ ہے لڑکی کیا یہ اسم نکرہ ہے جی ہاں یہ اسم نکرہ ہے شہر کیا یہ اسم نکرہ ہے جی ہاں یہ اسم نکرہ ہے کیٹو پہاڑ کیا یہ اسم نکرہ ہے جی نہیں یہ اسم نکرہ نہیں ہاتھی کیا یہ اسم نکرہ ہے جی ہاں یہ اسم نکرہ ہے قلم کیا یہ اسم نکرہ ہے جی ہاں یہ اسم نکرہ ہے مینارے پاکستان کیا یہ اسم نکرہ ہے جی نہیں یہ اسم نکرہ نہیں جی ہاں یہ اسم نکرہ ہے